السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یتع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما فإن خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعہ ضلالہ وکل دلالت فی النار فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِذُلْمِ اُولَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ جمعیت نحل حدیث ممبئی عزمہ کے امیر محترم شیخ عبدالسلام صاحب صلی اللہ حفظہ اللہ ذمہ دارانِ جمعیت اسٹیش پر تشریف فرما اور اس کے علاوہ بھی تشریف فرما علماء اکرام میرے بزرگو بھائیو اسلامی ماں اور بہنو صحیح بخاری کی ایک بڑی مشہور روایت ہے جسے آپ نے بارہا سمعات فرمایا ہوگا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ دبارہ و تعالی ادنا صاحب جہنم اہل جہنم سے سوال کرے گا پوچھے گا بروز قیامت کہ لو کانا لکا ما فی الدنیا اکنت مفتدیم بی تو جس عذاب میں مبتلا ہے داخل کیا گیا ہے اگر پوری دنیا تجھ کو مل جائے جس دنیا سے تو مر کے یہاں آیا ہے پوری دنیا تجھے مل جائے تو کیا تو یہ پسند کرے گا کہ دنیا کو فیدیے میں دے دے بدلے میں دے دے اور اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے چھوڑا لے بے وہ کہے گا نعم ہاں کیوں نہیں جھٹ کہے گا کہ ہاں میں ایسا کروں گا اگر دنیا مجھے مل جائے تو پوری دنیا کو دے کر اپنے آپ کو اس عذاب سے چھوڑانا چاہوں گا اللہ رب العالمین کی طرف سے کہا جائے گا کہ قضب تا تو جھوٹا ہے جھوٹ بول رہا ہے میں نے جبکہ تو آدم کی پیٹھ میں تھا اس مطالبے کے مقابلے میں کہ پوری دنیا تو خرچ کرے جہنم سے بچنے کے لیے اس کے مقابلے میں تو اس سے بہت ہلکی اور کم تر چیز کا مطالبہ کیا تھا اور وہ یہ تھی کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرنا یعنی میری توحید پر قائم رہنا لیکن تو نے مانا ہی نہیں میرے ساتھ شرک کیا اس سے معلوم ہوا کہ جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت سے میں داخل ہونے کے لیے جو بنیادی شرط ہے جنت کی قیمت ہے جہنم سے بچاؤ کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ توحید کو اختیار کیا جائے شرک سے بچا جائے اور آج کے اس اجلاس میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہی موضوع ہے کہ توحید ہی راہ نجات ہے یہ ایک بات کافی ہے نجات کامیابی کامیار قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے اللہ رب العالمین کا بڑا مشہور فرمان ہے بچوں کو بھی یاد ہوگا فمن ذخ لہا عنی ناری و ادخل الجنہ فقد فاز جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا دولت اقتدار فلاں فلاں شہرت اور بہت ساری چیزیں حاصل ہو جائے ہم اور آپ اسے کامیابی سمجھیں کہ بڑا دنیا میں تیر مار لیا کامیابی حاصل کر لی اللہ رب العالمین اور شریعت اور قرآن کہہ رہی ہے کہ کامیابی کامیابی یہ ساری چیزیں نہیں ہیں ایک آدمی دنیا میں کتنا بھی مفلوق الحال رہ کر زندگی گزارنے پر مجبور ہوا فاقہ کرتا ہو ٹھیک سے کپڑے نہ ہو اقتدار نہ ہو شہرت نہ ہو کوئی نہ پہچانتا ہو لیکن اگر وہ جنت میں چلا گیا جہنم سے بج گیا تو وہ کامیاب ہے بہت خوش قسمت ہے اس کے بالمقابل سب کچھ کسی کو حاصل ہے لیکن جہنم جہنم رسید ہو گیا اس سے بڑا ناکام محروم اور بدقسمت کوئی نہیں تو کامیابی کا یہ میار کہ جنت سے آدمی جنت کو حاصل کر لے اس میں داخل کر دیا جائے اور جہنم سے بج جائے یہی ہمارا اور آپ کا بنیادی یا ایک انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہونا چاہیے اور جہنم سے بچنا ہی ہمارے لیے بنیادی طور سے نجات ہے اور میں نے جو ایک حدیث پیش کی صحیح بخاری کی اگر شرف اس ایک بات کو سمجھا جائے تو ہمارا یہ بالکل واضح جواب ہے یا انوان کا موضوع کا معاملہ صاف ہو جاتا ہے کہ توہید کے بغیر آدمی جہنم سے بچ ہی نہیں سکتا جنت میں جا ہی نہیں سکتا اور اگر شرک کیا جو توہید کی زد ہے شرک آگیا تو توہید نہیں رہی اور توہید اس وقت انسان کی مکمل اور صحیح ہوگی جب وہ پوری طریقے سے شرک سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لے ظاہراً باطناً عقیدے میں عمل میں ہر اعتبار سے جب شرک کو دھو دے گا صاف کر دے گا تو وہ توہید والا بنے گا اور جو توہید والا بنے گا وہی جنت میں داخل ہوگا جہنم سے بچے گا یہ بخاری مسلم کی مختلف حدیث کے الفاظ ہیں جو لا الہ اللہ کہہ دے گا جو لا الہ اللہ کا یقین رکھے گا جانے گا جنت میں چلا گیا جو شخص اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ شرک نہ کیا ہو تو جنت میں جائے گا جو اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ شرک کیا ہو شرک کرتا ہو اس سے توبہ نہ کیا ہو تو وہ پکا ہے کہ جہنم میں گیا مستقبل کی بات ماضی سے تعبیر کی گئی ہے یعنی بلکل تیشدہ بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نجات اور بچنے کا میار دنیا دی طور سے یہ ہوا یہ دو ایک روایت اور انوان میں نے ذکر کیا اور بات یہ ہے کہ توہید ہی نجات کی راہ ہے ہمارا انوان یہ ہے توہید کسے کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کی زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے تین قسموں کے حوالے سے توہید کی ہم یہ کہتے ہیں توہید ربوبیت علوہیت اللہ کے اسماع و صفات میں اس کو ایک ماننا ان تینوں چیزوں میں اللہ کو ربوبیت میں علوہیت میں قرآن و حدیث میں جو اللہ کے اسماع حسنہ اور صفات علیہ وارد ہیں ان تینوں چیزوں میں اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا توہید ہے اسطلاحی تعلیف کی روشنی تعریف کی روشنی میں کہیں تو افراد اللہ ہے بے حقوق احسطلاتہ اللہ کے تین حقوق میں اس کو ایک ماننا ملک میں ربوبیت میں عبادت میں اور اسماع صفات میں اللہ رب ہونے کی حیثیت سے جو خوبیاں کمالات یا کام اپنے اس کی خصوصیات ہے اس کی صفات ہے اولاد دیتا ہے بارز برساتا ہے کائنات کا نظام چلاتا ہے زندگی موت دیتا ہے بیماری شفاہ سارے کام جو اللہ کرتا ہے وہ ربوبیت میں داخل ہے ان میں سے کسی کام کو کسی نے غیر اللہ کی طرف منصوب کیا یہ مانا کہ فلاں بھی کرتا ہے فلاں بابا پیر بھی اولاد دے سکتے ہیں اس نے ربوبیت میں شرک کیا فلاں کائنات کا نظام چلاتے ہیں کتوب عبدال غوث پیر صاحب مولا کائنات فلاں ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو مانا نظام چلانے والا وہ ربوبیت پر شرک کر رہا ہے کہ اللہ کے رب ہونے میں اس کو وحدہ لا شرک ماننا پھر دوسری توحید ہے توحیدِ علوہیت اللہ کو الہ ماننے میں معبودِ برحق معبود ماننے میں جس کا اقرار کرتے ہوئے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اس کی کتنی فضیلت ہیں رات بھر بیان کریں بلکہ بیان کرتے رہے ختم نہیں اس کی فضیلت فوائد خوبیاں ساتوں آسمان ساتوں زمین ان کے درمیان موجود ساری چیزیں ترازو کے ایک پڑھلے میں لا الہ الا اللہ دوسرے پڑھلے میں لا الہ الا اللہ کا پڑھلہ باری ہم صبح و شام کے عذکار پڑھتے ہیں صبح کے عذکار شام کے عذکار نمازوں کے بعد کے عذکار سونے کے وقت بسر پر جانے کے عذکار گھر سے نکلنے کی دعا گھر میں داخل ہونے کی دعائیں کھانا کھانے کے وقت کی دعائیں اور دسرے جو عذکار ہیں آپ غور کیجئے ہر جگہ اللہ کا نام ہر جگہ توحید کا اقرار ہر جگہ توحید کی تجدید یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سبق کو بار بار تازہ کر رہا ہے زندگی میں نہیں ہر روز کے ہر رمحے میں اللہ تبارک و تعالی اپنا ذکر کروارہ ہے اس تذکرے کو تازہ کروارہ ہے کہ توحید کو کبھی نہ بھولے اس لیے کہ یہی راہیں جاتے ہیں اس سے زیادہ اہم موضوع اس سے زیادہ اہم بات کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی یہ انسانوں اور جینوں کی پیدائش کا مقصد ہے آپ سنتے رہتے ہیں یہ تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی نکتہ ہے ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا ہر رسول کی رسالت اور اس کا رسالی پیغام کیا ہوتا تھا اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے بچو شرک سے بچو ہر نبی کی بنیادی دعوت پہلی دعوت مرکزی دعوت نیچور دعوت کا قوم اور امت نے اگر اس سبق کو مانا نہیں تو اگلا سبق نبی نے دیا نہیں سالے نو سو سال تک حضرت نو علیہ السلام نے یہی دعوت دی کیوں اس لیے کہ اسی کلمے پر دین کی پوری امارت کھڑی ہوتی ہے یہی آپ نے فضائل پڑھ لیے دنیا کی باتیں کر لی یہ اچھی چیز ہے ابھی آپ سن رہے تھے بیدات و خرافات اپنے ذہن و دماغ سے بڑے سے بڑے دماغوں سے تلاشی ہوئی کسی چیز کو تہوار کو عمل کو آپ نے دین سمجھ کر اختیار کر لیا سالے عمل کر ڈالے لیکن اگر آپ کی توحید نہیں ہے توحید نہیں ہے تو رب کا صاف اعلان ہے انبیاء کرام کو خطاب کر کے کہا یہ ہمارے عنوان کے سوال کا جواب ان ایک ایک دلیلوں میں ہے غور کیجئے ایک چیز کو بھی اگر رب نے جان لیا تو ہمارے عنوان کے جواب کے لیے وہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ کی طرف بھی یہ وحیے کی گئی اور آپ سے پہلے کہ انبیاء کی طرف بھی یہ وحیے کی جاتی رہی یہ کی جا چکی ہے کیا وحیے کی گئی کہ اگر آپ نے بھی شر کیا سارے عمل برباد آپ نے بھی شرک کیا یعنی توہید کو توڑ دیا توہید کو بگاڑ دیا توہید کو سمجھا نہیں اور اس کی خلاف وردی کر لیا آپ نے لا الہ الا اللہ زبان سے تو کہا مانا نہیں سمجھا نہیں اس کو اختیار نہیں کیا ہمارے ہم فضائل لا الہ الا اللہ بیان کیے جا رہے ہیں ابھی میں کئی جگہ تقریروں میں بیان یہ چیز کرتا رہا ہوں گلبرگا میں تذکرہ کیا جمعہ کے خدبے میں کہ آج ہمارے یہاں سماج میں دیکھئے عالم اسلام میں بہت سی تنظیمیں ہیں مسلک ہیں ہم یہ سبق پڑھتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں قرآن کو پڑھئے تاریخ انبیاء کی دعوت و تبلیغ ان کی حیات کو پڑھئے تو یہ سبق بالکل واضح نظر آئے گا کہ سوہید سارے انبیاء کی بنیادی تعلیم قرآن کی تعلیم کا نیچہر ہے قلو اللہ وعات کو حسولوں سے قرآن کہا گیا ہے قرآن کا اقتہائی حصہ کیوں کہتے ہیں کہ قرآن میں بنیادی طور سے تین مضامین ہیں اس میں ایک تہائی توحید پر مشتمل ہے اللہ کی ذات صفات اس کے توحید کے دلائل اس سے متعلقہ عمر لیکن بعض علماء نے کہا کہ ایک تہائی تو برائے راست اللہ کی ذات صفات اسماء اور اللہ رب العالمین کی خوبیاں کمالات اور اس کے وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں لیکن باقی جو دو عصے ہیں عوامیر و نواہی پچھلے اور پچھلی قوموں کے واقعات انبیاء کے واقعات اور جنت و جہنم کے واقعات یہ سب بھی توحید سے ہی جڑیوی چیزیں ہیں کیسے کیسے جڑیوی ہیں وہ اس طریقے سے کہ اگر آپ نے توحید کو مانا تو آپ کو جنت ملے گی آپ کا انجام یہ ہوگا توحید کو نہیں مانا تو جہنم ملے گی یہ انجام ہوگا جنت اور جہنم کے بیانات توحید کے ماننے اور نہ ماننے والوں ماضی کی جو روداد اور سرگزشتیں بیان کی گئی ہے امتوں کی قوم نوح قوم آد قوم سموت قوم شوائب ان کے تعلق سے بھی یہی بیان کی کہ جو توحید اور اس کے تقاضے پر رہا ان کو کامیابی ملی جو توحید اور اس کے مخالفت میں رہا انبیاء کی مخالفت کی اس کو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب سے دوچار کیا زمین میں نیست و نابود کیا زلزلے توفان غرقابی اور مختلف قسم کے عذاب انہی لوگوں پر آتے رہے جو توحید اور اس کے تقاضے کے مخالف ہوئے تو دنیا کا عذاب بھی توحید کی مخالفت سے اور آخرت کا عذاب بھی دنیا کا انعام اور پر اس مسائل کا حل بھی توحید کے دامن میں اور آخرت میں آخرت کی کامیابی بھی توحید کے سائے میں اور اس کے ساتھ میں اس لیے کہیں کہ توحید ہی راہ نجات ہے لیکن افسوس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم جب یہ کہتے ہیں اس کو جتنا کھلا ہوا بیان کر رہے ہیں اور کھلی ہوئی تعلیم ہے حیرت انگیز طور پر امت مسلمہ میں عمومی سطح پر اکثریت کے یہاں جو امت مسلمہ کا سواد عاظم کہلہ رہا ہے ان میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو توحید کی اہمیت فضیلت سے ناشنا ہے اس اسٹیج پر بار بار اس بات کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ لوگوں کو بتانے یہ عنوان مقرر کیا جائے کہ توحید کے فائدے کیا ہیں فضائل کیا ہے اس کی ضرورت کیا ہے وہی راہ نجات ہے یہ تو اگر لوگوں کو معلوم و تب بھی فائدے سے خالی نہیں ہے ان کا ذکر کرنا لیکن عالم اسلام اور مسلمانوں کی دینی سواجی ہر ہر قسم کے حالات اس بات کا چیخ چیخ کر مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں پکڑ کر اچھی طریقے سے باندھ کر اس ثبت کو تازہ کرویا جائے سمجھایا جائے کیوں کہ جو دنیا دار ہے دین سے غافل ہے ان کی تو بات چھوڑیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان عالم اسلام میں جو دینی جماعتیں ہیں جو دین کا ڈینڈورہ پیٹتی ہیں جو تذکیہ ہے نفس کے دعوے دار ہیں اور اسکولے چلا رہی ہیں اسکولوں سے مراد مکتب فکر ان کی خانکاہیں ہیں اللہ کے کلمات لا الہ الا اللہ کے فضائل بنا کے اوراد و وضائب بناتے ہیں بیدتی اوراد بیدتی طریقے بیان کرتے ہیں اور یہ فضائل جو ثابت شدہ ہے اس کو اپنے بیدات سے جوڑتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین اور اسلام کے حکومت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرانہ چاہیے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جہاں ہم کو مسلمانوں کے بیچ میں شرک کے حدے نظر آتے ہیں ایک جگہ مزار ہے قبر پرستی ہو رہی ہے غیر اللہ کو سجدہ کیا جا رہا ہے تواف کیا جا رہا ہے ان کے نام کی نظر و نیاز کی جا رہی ہے ان کے نام کو زینور زبا کیا جا رہا ہے اور اوپر بورڈ لگا ہے لا الہ الا اللہ جنڈے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ اور اوپر لہرانہ ہے ہمارے ایک استاذ کہا کرتے تھے یہ میں نے بہت جگہ نکل کیا اللہ ان کو غریق رحمت کرے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ صورت دیکھ کر عبلیس اللہ رب العالمین کو خطاب کر کے کہتا ہوگا کہ اے اللہ دیکھ یہاں اس جگہ پر شائن بورڈ تو تیرا لگا ہوا ہے لیکن اس کے نیچے کاروبار میرا چل رہا ہے لا الہ الا اللہ توہید اس کے نیچے شرک ہو رہا ہے یہ ہسنے کی نہیں رونے کا وقام ہے کہ توہید جو دنیا دی تعلیم ہے مرکزی تعلیم ہے نجات کی کنجی ہے جنت کی قیمت ہے اس کے بیگار کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ وہ سگے چچا ہوں حضرت ابراہیم کے باپ ہوں نو کے بیٹے ہوں علیہ السلام ان کے بیٹے اور قریبی رشتے دار بھی توہید نہیں ہے تو جنت میں جا نہیں سکتے جہنم سے بچ نہیں سکتے میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ اتنی واضح حقیقت اور اتنی اہمیت تو فوائد کے باوجود امت کا ایک بڑا طبقہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اس کی فضیلت بیان کر رہا ہے جندے پر لکھ کر لگا رکھا ہے لیکن اس کو سمجھتا نہیں ہے کھولے عام لا الہ الا اللہ کی مخالفت کر رہا ہے ہماری دینی جماعتیں دعوت و تبلیغ کا کام کر کے ڈھنڈو رہ پیٹ رہی ہیں اتنی تعداد اتنی بڑی کانفرنس اتنے ماننے والے تقریر ہوتی ہے اتنے سبسکرائب کرنے والے اتنے لائک کرنے والے کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں لیکن جب دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا بیان کر رہے ہیں تو وہ معنی بیان کرتے ہیں جو قرآن حدیث انبیاء صحابہ تابعین محدثین وہ نہیں امت جس کے خلاف ہے لا الہ الا اللہ کا معنی غلط بیان کر رہے ہیں میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں فیض الالی القرآن اٹھائیے تفہیم القرآن اٹھائیے صوفیوں کی کتابیں اٹھائیے اہلِ تصوف کہتے ہیں لا الہ الا اللہ موجودہ اللہ ساری چیز میں اللہ ہی اللہ ہے وعدت الوجود کا عقیدہ جس سے بڑھ کر دنیا میں شرک اور کفر کوئی ہے ہی نہیں اسے اللہ علیہ اللہ کی تشریح بنا دیا کتنے افسوس اور حیرت کی بات ہے اس سے زیادہ اچھمبے کی بات کوئی ہو ہی دے سکتی کہ کلمہ توحید کو کلمہ شرک بنا دیا سب چیز میں اللہ سب چیز اللہ بدھ کی جو پوجہ کجر ہے وہ بھی اللہ کی فیرون کہہ رہا ہے میں تمہارا رب عالیٰ تو غلط نہیں تھا موسیٰ غلط کر رہے تھے علیہ السلام یہ لکھا ہے جورت کرنے والوں نے یہاں یہ ہے جو اسلام کو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں ان کے ہاں توحید اور بیدت کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہرے مسلمانوں میں یہ ہے کتنے پریشانیاں ہیں ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں اختلاف ہو رہا ہے لوگ مسلمانوں میں انتشار ہیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور تم توحید توحید کر رہے ہیں تو ہم یہ کہنا ہے کہ توحید کہنے سے یہ مسائل حل ہوں گے ہمارے جو نوجوان علماء کی جماعت کی نہیں مانتے مسجدوں سے تعلق نہیں رکھتے منحضیت کی بات کرتے انہیں برا لگتا ہے ارے مولی صاحب کیا بیان کر رہے ہیں رد کیا کرتے ہیں اپنی اپنی بات کریں مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں مولیوں سے تعلق کی ضرورت نہیں جماعت کا کوئی حکم ہوا کیا مسئلہ آتا ہے کیا ہم نہیں جانتے امیر صاحب کو فوراً اپنے موضوع میں جو ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا اور سمجھتے ہیں بڑی شاہن والے ہیں بڑے علم والے ہیں جاہل ہیں ایسا کرنے والے اور اس کی بڑی جلب انہی آ دیا ہے کہ توحید نہیں جانتے توحید کی ضرورت ہمیں اور آپ کو گھر گھر میں ہیں یہ ہمارے گھروں میں جو خارجیت ہے تنقید کرنا ہر کسی پر مخالفت کرنا اچھی باتوں کو قبول نہ کرنا علماء سے تعلق نہ رکھنا مسجد سے نہ جڑنا منحجیت کے لئے غیرت کا نہ ہونا ان سب کی جلب انہیات توحید کے نہ ہونا ہے میں تو اکثر کہا کرتا ہوں اگر آپ اپنے باپ سے زبان درازی کر رہے ہیں جماعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ کے دل میں علم اور عائل علم کا شوق نہیں ہے جمعہ کا خطبہ آپ کو بھاری پڑھ رہا ہے در سے قرآن در سے حدیث میں آپ نہیں جا رہے ہیں سود کھا رہے ہیں زنا کر رہے ہیں موبائل پر گندی تصویروں اور فلمیں دیکھ رہے ہیں کوئی بھی ناجائز کام کر رہے ہیں ان سب کا براہ راست تعلق اہل علم موجود ہیں ان سب باتوں کا براہ راست تعلق توحید سے ہے اپنے بچیوں کو مرتض ہونے سے بچانا ہے تو توحید پر تربیت دیجئے وہ ایسے بچیاں پیدا ہوگی کہ حضرت امی سلیم سے ابو طلاع رضی اللہ عنہ نے رشتہ دیا وہ صحابیہ ہیں حضرت امی سلیم رضی اللہ عنہ حتی انس کی والدہ تو نے کہا کہ ابو طلاع سننے نہ صحیح اور میرا خیال ہے کہ بنیادی طور سے شاید بخاری میں بھی روایت ہے صحیح حدیث ہے ابو طلاع تم جیسے آدمی کا رشتہ ٹالہ نہیں جا سکتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں مومنہ ہوں ماہ بہن گوھر سے سنیں یہ توحید والی خواتین تھی ہماری برشاہ شرمگاہ پر ابو جہل نے مر دیا کلمہ شرک نہیں کہا دنیا کے مفاد کے لئے آج مرتض ہو رہی ہیں کیا فرق ہے کیا بنیاد ہے توحید نہیں سمجھائی ہم نے تربیت نہیں کی ہم نے حتی انس سلائم کہتی ہے کہ میں مومنہ ہوں تم کافر ہو کسی ایمان والی خاتون کے لئے جائد نہیں ہے کہ اہل کفر سے شادی شادی نکاح کرے ابو طلاع پھر ان کو سمجھایا کہ جس کی تم پوجہ کرتے ہو غور کرو وہ نفع نقصان کا مال ہے تم بڑھائی کو حکم دیتے ہو تراشتہ خراشتہ ہے بدھ بناتا ہے اور تم اس کی پوجہ کرتے ہو وہ تم کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے تمہاری بات سن سکتا ہے جلا ہوگے جل جائے گا تو ہوگے توڑی آئے گا غور کرو اگر تم مسلمان ہو گئے نا تو میں تم سے نکاح کر لوں گی اور اتنا ہی نہیں تمہارا مسلمان ہونا بطور مہر قبول کر لوں گی تم کو اور کچھ دینے کی ضرورت نہیں واقعی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے دوسری نبو تعالیٰ نے آ کے کہا کلمہ پڑھو واپس آئے گئے واپس آئے کہا کلمہ پڑھائیے مجھے بات سمجھ میں آگئی اور یہی اسلام قبول کرنا ان کا مہر تھا راوی حدیث میں ایک ہے تعوص رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ام سلائم سے اچھا مہر میں نے کسی عورت کا نہیں دیکھا یہ ہماری ماں بہنیں تھیں ایسی بی سیو مثالیں دی جا سکتی ہے اصل موضوع رہ جائے گا کہ توہید میں ارزے کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کس بنیاد پر دنیاوی اعتبار سے ابو طلع پرکشش تھے اچھے خاندان کے تھے خود انہوں نے اعتراف کیا کہ تم جیسے مرد کا نکاح کا خطبہ پیغام جو رد نہیں کیا جا سکتا لیکن رضی اس لیے کر رہے ہیں کہ تم کافر ہو ہمارے یہاں یہ کفر اور اسلام بیچ میں آ رہا ہے تو اس دیوار کو ہماری بچیاں ہٹا رہی ہیں دنیا کے لیے خواہشہ نفس کی تسکین کے لیے کیوں اس لیے کہ ہم نے اپنے بچیوں کو یہ سبق بتایا نہیں کہ توہید ہی راہے نجات یہ سبق پڑھائیں اور یہ کمزوریاں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں میں تمام مسلمانوں میں جو ذمہ داران ہیں دعوتوں کے کوئی بھی جماعت کے ذمہ دار ہوں علماء کرام دعات بہت دردمندی سے میں گوھر ان کو یہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ گوھر کریں کہ ہمارے سماج میں اتنی کمزوری اتنی خرابی کیوں ہے کیسے کہاں لو بھول سہیں ہم دین کے نام کا ڈھنکہ بجا رہے ہیں ہر جماعت اس طرح ریپورٹ چھاتی ہے سوشل میڈیا پر اخبار میں کہ بہت کام ہو رہا ہے دعوت و تبلیغ کا تربیت کا اتنی بڑی بڑی کانفرنسیں کر لی لاکھوں پر وہ خرچ کر رہے ہیں ہج عمرہ اور دین کے مظاہر میں کوئی کم ہی نہیں ہے لیکن کیا ہمارے بچے صحیح تربیت پا رہے ہیں ہمارے گھروں میں جو ہے گندگی فہاشی بیہیائی اس سے چھٹکارہ ہم نے پایا ماں باپ ایک دوسرے کے بڑھوں کو عدد چھوٹوں کا ہے چھوٹوں پر صفقت والا جو مزاج سلیت کی تعلیم دیتی ہے ہر حقدار کو اس کو حق دینے کی تعلیم دیتی ہے کیا ہمارے ہاں بیٹیاں محفوظ ہیں ان پر ظلم نہیں ہو رہا ہے ان کو ویراست میں حق ملتا ہے بیویوں کو ان کا حق ملتا ہے بچوں کو تربیت کا حق ملتا ہے یہ مثالیں چند دے رہا ہوں جندگی کا کوئی بھی شعبہ جائزہ لیجئے کیا معاملہ ٹھیک تھاک ہے میرے خیال سے میں تو ایسا کہہ سکتا ہوں علاوہ جیل بصیرہ آپ بھی شاید تائد ہی کریں گے کہ مسلمانوں کا کوئی معاملہ سماجی سیاسی معاشرتی آئیلی کوئی معاملہ ٹھیک تھاک نہیں ہے اور یہ ٹھیک تھاک نہ ہونے کی کیا وجہ ہے میں دعوت دے رہا ہوں تمام علماء کو جماعتوں کو کہ ہماری دعوت ہمارا اصلاح کا طریقہ ہماری تعلیمات انبیاء کی تعلیم دعوت اور اصلاح کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں اور اس میں سب سے اہم سبق یہ ہے کہ انبیاء کی دعوت و تبلیغ اور اصلاح کے طریقے میں توہید کو بنیادی حیثیت آجلتی شرک کو کبھی برداشت نہیں کیا ہم کہتے ہیں شرک کا موضوع ہی نہ چھڑا جائے سب ایک ہو جاؤ حکومت قائم کرنی ہے ایک ہو جاؤ توہید معلوم نہیں ہے توہید توہید کرنے والوں کا مزاک اُلایا جا رہا ہے اور دین اور اسلام کے قائم کون سا دین قائم کروگے آیت میں اس کی جاتی ہے نا کہ ہم نے آپ کو اور انبیاء کو اور ان کو ابراہیم موسیٰ نوح کو سب کو یہ وسیعت کی و وسینا بہی ابراہیما یہ آیت پڑھتے ہیں سورس شورہ کی اور کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا دین کو قائم کرو اس میں فرقہ فرقہ نہ امولی صاحب تشریح کر رہے ہیں بلکہ امولی صاحب بھی نہیں ہے ان کے ہاں لکھا ہوا ہے کتابوں میں میں نام کیا لوں کہ انبیاء اس لیے توہید کی تعلیم دیتے تھے کہ وہاں جو سیاست اور حکومت تھی بادشاہ تھے نا ان کے ساتھ شرک کا عقیدہ جڑا ہوا تھا اللہ اکبر یعنی ان کے کہنے کے مطابق جن انبیاء نے توہید کی دعوت دی اس لیے دی کہ ان کے مخاطب میں مخاطبین جو تھے وہ بادشاہ کو خدا مانتے تھے یا علوہی صفات اس کے اندر مانتے تھے اور پھر اس کی مثالیں دی انہوں نے اس کی تفصیل میں میں نہیں جاتا کہ ایرانیوں میں یہ عقیدہ تھا مصریوں میں یہ عقیدہ تھا فلا میں یہ تھا ڈمہ میں یہ تھا اس بنیاد پر اب جب حکومت میں چوتھ شیرکوں کا معاملہ نہیں ہے تو توہید کی ضرورت نہیں ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کتنی لاعلمی ہے میں یہ ہے یہ جو میں نے باتیں بیان کی کچھ گھوہا پھیرا کے اور میں گلبرگا کا حوالہ دے رہا تھا کہ میں نے جب بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ کی تشریح ہمارے ہیں لوگوں نے غلط کی سید کتوب صاحب مولانا بلالہ مہدودی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو ماف کرے یا ان کا جو جذبہ رہا ہوگا یقینا ہم اس پر تو حملہ نہیں کر رہے لیکن علمی اعتبار سے جو ان کو مان رہے ہیں ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے لا الہ الا اللہ کی تشریح صحیح نہیں ہے قرآن کی چار بریادی اسطلاحیں پڑھئے موزی صاحب کی سید کتوب کی وہ لا الہ الا اللہ کا معنی کر رہے ہیں لا حاکمہ الا اللہ لا حاکمہ الا اللہ کا دو معنی ہوگا یا تو وہ توہید ربوبیت سے تعلق رکھے گی یا پھر توہید اعلویت کا ایک جذب ہوگا اعتبار برداری کے اعتبار سے اہل ایل موجود ہیں تشریح کا موقع نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی نہیں ہے لا حاکمہ الا اللہ اور پھر وہی سید کتوب کل اللہ وحد کے اندر احدیت کی تشریح کرتے ہوئے ساری کائنات کو ایک بتاتے ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ بیان کرتے ہیں جو میں نے عرض کیا اور اسٹیج سے اسٹیج سے بار بار ہم کہتے ہیں روح زمین پر توہید کو بربلا بیان کرنے والا الحمدللہ پوری دنیا میں ہے حلو الحدیث کا یہ اسٹیج ہے جو انبیاء کی دعوت کے مطابق اس فریضے کو انجام دینا اور اس کو انجام دینا اپنا دینی فریضہ مانتا ہے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وحدت الوجودی عقیدہ دنیا میں سب سے بڑا کبر ہے ہر چیز کو اللہ ماننا ہر چیز میں اللہ ماننا اس کے دلائل اس کی تفصیلات اپنے موقع سے بیان ہوگی لیکن یہ دماغ میں رکھئے اور ہمارا گرد و پیس پر یہ گمراہی بہت موجود ہے شوہرہ ہوں صوفیہ ہوں ان کے ہاں بہت بلچل کری سے بیان کیا جاتا ہے دینی عقائد اور اللہ تعالیٰ کی توہید سے متعلقہ امور میں جو بنیادی طور سے تمام اہل سنت و جماعت کے متفق عقائد ہیں اللہ حرف پر مستوی ہمارے ہیں لوگ اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں توہید اللہ کی ذات و صفات سے متعلق قرآن و حدیث کا ثابت چودہ عقیدہ جو چار امام بولے جاتے ہیں ابو امام ونیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد رحمہ اللہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے یہ بات وہ اس کو کفر کہتے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں وہ بھی متفق ہیں اور ہمارے ہندوستان کے امام ونیفہ رحمہ اللہ کی طرف نزبت رکھنے والے اس کو نہیں سمجھتے وہ وسیلہ لگا کے شخصیات کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنے کو شرک اور حرام کہتے ہیں ہمارے اس کو لوگ جائز کہتے ہیں علماء دیوباند کے کیا قائد میں دیکھ لیجئے کون سا دین مان رہے ہیں آپ ابھی سن رہے تھے نا آپ کے میٹھی میٹھی باتیں کرنے والوں کو جو سمجھا جاتا ہے دین کی باتیں کر رہے ہیں اسی کی تلقین کی جاتی ہے آپ سونے کے عداب چاس کبھی چھوڑی نہیں ذکرازکار پورے کے پورے کر رہے ہیں بلکہ جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے اس سے بڑھ کر آپ نے کیا 33-33 مرتبہ بتا ہے آپ سو سو مرتبہ پڑھ رہے ہیں اگر آپ کی توحید صحیح نہیں ہے تو آپ کی ساری عبادتیں بیکار ہیں بات پھیل گئی کہ اس تناظر میں کہ توحید ہی راہے نجات ہے جو ہمارا انوان ہے اس کی کیوں ضرورت پر جا رہی ہے اس کی ضرورت شدید ہو جاتی ہے اس تناظر میں کہ ہمارے گرد و پیس اور ماحول میں ملک میں جو دعوتیں پائی جاتی ہیں وہاں توحید کو وہ بنیادی اور مرکزی حیثیت حاصل نہیں ہے جو دین میں اس کی حیثیت ہے جو انبیاء کرام کی دعوت میں اس کو حیثیت حاصل تھی اور جسے ہونا چاہیے اور ایک بات ارز کر دوں کہ توحید کے بہت سارے فوائد میں ایک بنیادی فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی بچیوں کی سماج کی اصلاح ہو تذکیہ نفس کیا جائے ان کو اچھا انسان بنایا جائے تو توحید اس کے لئے سب سے زیادہ محصر چیز ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لئے اہل علم نے کہا کہ تین چیزیں تین عقیدے کا توحید سے متعلق تین بنیادوں کا ہونا ضروری ہے اللہ سے محبت اللہ سے امید اللہ تک کا خوف اگر کوئی صرف صرف محبت سے کر رہا ہے اس کا ایمان صحیح نہیں ہے وہ میں تفصیل میں نہیں جاتا علماء موجود ہیں حروری خارجی اور ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کوئی صرف محبت سے کوئی صرف امید سے اور کوئی صرف اللہ کے در سے عبادت کرتا ہے یہ گمراہیاں ہیں ایک آدمی کی شخصیت کو مکمل بنانے کے لئے ضروری ہے کہ اللہ کا خوف بھی ہو محبت اور امید بھی ہو خوف محبت اور امید نیکی پر اُبھارے گی قربانی دینے پر اُبھارے گی نیکیاں کروائے گی اور خوف گناہ سے روکے گا بچائے گا خوف محمود پسندیدہ خوف یہی ہے کہ آپ کو گناہ کرنے سے جو اللہ کا ڈر روک دے وہ اللہ کا خوف آپ کو بندگی کے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا صحیح سلیقہ سکھاتا ہے اگر گناہ ہو گیا تو یہی خوف آپ کو آپ سے توبہ کرواتا ہے یہ توہید کی بنیاد پر جب آپ نے کسی بچے کی عورت کی بچی کی تربیت کی تو پھر یہ اللہ کا خوف اور محبت صحابہ اکرام جیسے نیکیاں کرتے تھے گردن کٹا رہے اور مسکرہ رہے ہیں موت کے موں میں جا رہے ہیں اور موت کا استقبال مسکرہ کے کر رہے ہیں اللہ کی توہید کی وجہ سے اللہ کی محبت کی وجہ سے گناہ ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں خود آ کر کہہ رہی ہیں کہ میں حد کو پہنچ چکا مجھ پر حج جاری کیجئے پاک کیجئے مجھے مائز اسلی میں اعظام دیا ایسے کتنے مثالیں صحابیات آ کر کہہ رہی ہیں زنا ہو گیا اللہ کے رسول حج جاری کیجئے ہم اور آپ کر سکتے ہیں کیا کیوں کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ خوف اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر حساب و کتاب کا ڈر اللہ کی توحید نے اُبھارا انہیں اس بات پر تو میں یارز کرنا چاہتا ہوں کہ سماج اصلاحِ بہاشرہ سماج کی اصلاح آدمی کی بچوں کو بچیوں کی صحیح تربیت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی سب سے زیادہ اہم انصور یہ ہے کہ آپ توحید کو اختیار کریں تو اللہ کی ربوبیت میں علوہیت میں جو لا الہ الا اللہ سے جولا ہوا ہے کہ جتنی عبادت ہے ظاہری باطنی عبادت کے عمل کھول سے ہو فیل سے ہو سب عبادت میں شامل جتنی چیزیں صرف اللہ کے لیے کی جائیں عبادت کا کوئی ایک عمل آپ نے غیر اللہ کے لیے کیا آپ کے سارے عمل برباد اور اس میں توبہ کے بغیر مر گئے تو کبھی جہنم سے باہر نہیں سارے عمل برباد اِنَّ اللہَ لَا يَغْفِرُ وَيَغْفِرُ مَحْدُونَ ہمیشہ سنتے ہیں اللہ شرک کو ماف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جسے چاہے ماف کر دے گا اس لیے بھی ضروری ہے کہ توہید کو سمجھا جائے یہی راہے نجات ہے قرآن کی آیت بھی کہہ رہی ہے میں اپنی بات کو آگے بلاتے ہوئے کہوں کہ توہید کی تیسری قسم اسماؤں صفات کی ہے اس کی تشریدہ کرتے ہوئے مزید آگے بڑھوں کہ اللہ کے جو اسماؤں صفات خوبیاں ہیں کمالات ہیں خصوصیات ہیں اس میں اللہ کو وعدہ اللہ شرک ماننا اللہ سمیح ہے سننے والا ہر آواز کو کائنات کی اگر آپ کسی بابا کو کہے کہ ہم یہاں سے شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کو بکاریں گے وہ سن لیں گے ہر ایک کی دنیا میں سن لیتے ہیں تو آپ اللہ کے جیسا نام شیخ عبدالقادر جلانی کو مان رہے ہیں صفت مان رہے ہیں کسی اللہ کے علاوہ کسی کو اس طرح کی حکایتیں کرامتیں بیان کیا دیا فلاہ بزرگ تو ایسے تھے مردوں کو زندہ کر دیا حد عیسیٰ کہتے تھے کہ اللہ کے حکموں سے زندہ ہو جا وہ بزرگ کہتے تھے کہ میرے حکموں سے زندہ ہو مردہ اڑیاتا تھا کہ قوال کی قبر میں کہہ دیا تو قوال ہی گاتا ہوا قبر سے باہر آ گیا اس طرح کی خرافات بکتے ہیں کون اس لیے کہ توحید کو جانتے نہیں ہیں اللہ کی عظمت و قبریائی کو سمجھا نہیں ہے اللہ کے عظمت و صفات کو اور اس کے اختصاص کو جانا نہیں ہے اللہ کی ویسی تعظیم نہیں کی جیسے اس کا حق تھا تو یہ ہمارے دین کی بلکہ اس پوری کہنات کی سب سے بڑی سچائی ہے بنیاد ہے خلاصہ ہے توحید اسی کے لیے پیدا کیا اسی کے بنیاد پر جنت جہنم بنی یہی ہمارے امتحان کا بنیادی سوال ہے اور اسی بنیاد پر میں اختصار کے ساتھ بیان کروں کہ دنیا میں برزخ میں آخرت میں ہم کو بچانے والی چیز توحید ہے اور دنیا میں برزخ میں آخرت میں ہم کو ڈبونے والی عذاب سے دوچار کرنے والی اللہ کے غزب کا شکار بنانے والی یہ ہمارے لئے شرک والی چیز ہے توحید کی جد اس کا ہلکہ بھلکہ سا تذکرہ دلائل کی روشنی میں کریں قرآن کی ایک آیت ملاحظہ فرمائیے سورہ حج میں اللہ رب العالم اللہ رب العالم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا یعنی توحید کو توڑ دیا توحید کو چھوڑ دیا وہ لا الہ اللہ پڑھ رہا ہو لیکن شرک کیا سب اس میں آگئے تو جس شخص نے شرک کیا تو اس کی مثال کیسی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ آسمان سے گر پڑا آسمان کی بلندی پہ تھا اور گر پڑا اب جیسے ہی وہ آسمان سے گرا ہوا میں ہے محلق ہے گرا جا رہا ہے تو کوئی پرندہ ہوای پرندہ اس کو تیزی سے اس پر جھپٹ لیتا ہے نوچ لیتا ہے او تاوی بھی ریحو فی مکان سحیق یا تیز و تند ہوا اسے اڑا کر کسی دور دراز کے مقام میں پھیک دیتی ہے پٹکا پٹک مارتی ہے شیخ عبدالعمن بن ناصیر السادی کہہ رہا ہے اس میں شرک اور مشرک کی مثال دی اللہ نے تو کہا کہ جو شخص شرک کرتا ہے تو گویا آسمان سے گرہ اس کا مطلب یہ کہ ایمان جو شرک کی زیدہ ایمان یا توہید یہ ایمان اور توہید آسمان کی طرح ہے بمنزلت السما بمنزلت السما ایمانو بمنزلت السما ایمان آسمان کی طرح ہے اس کے منزلے میں محفوظہ محفوظ ہے اور بلند ہے یعنی ایمان والا بلندی پر ہوتا ہے اور مصیبتوں پریشانیوں خطرات سے محفوظ ہوتا ہے جو توہید والا ہوگا یہ دنیا کی مثال اللہ نے بیان کی وہ اوپر ہے ایمان والا اب جب آپ نے شرک کیا یا کسی نے شرک کیا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ شرک کرتے ہی وہ اوپر سے نیچے گرتا ہے اب جب نیچے گرا تو یا تو کوئی پرندہ یا اسے نوچ کھائے گا نوچ ڈالے گا یا پھر تیز ہوا اسے کہیں دور پھیک دے گی پٹک دے گی یعنی دنیا کی بہت ساری مصیبتیں بلائیں پریشانیاں اس کا تاقب کریں اگر اس ایک آیت کو ہم سمجھ لیں دنیا کی جتنی مصیبتیں پریشانیاں ہیں اس ایک آیت کی روشنی میں وہ شرک اس کی جڑ بنیاد ہے ثابت ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر شرک کرتا ہے تو وہ کہیں بھی بھٹک سکتا ہے یہ جو سپرندہ یا ہوا اسے اڑا لے جائے گی اس پہ کہتا ہے شیعتین الانس والجین جو توہید کوئے دھامن سے سوہید کے قلے سے باہر نکل گیا شرک میں پڑ گیا تو وہ شرک اس کو چارہ بنا دیتا ہے مصیبتوں اور تکلیفوں کے لیے اور نشانہ بنا دیتا ہے شیعتین الانس والجین کا آپ دیکھئے کہ آج ہمارے بہت سارے نوجوان مختلف قسم کی گمراہیوں کا شکار ہے کوئی صاحبہ اکرام پہ تانو تشنی کر رہا ہے کوئی جو ہے انکار حدیث کے جال میں پھس رہا ہے ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا بیدتوں میں گریفتار ہے بہت سارے لوگ شرک کر رہے ہیں اور شرک کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں کفر کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں قرآن اور حدیث کا رد کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ بزرگان دین کی پہر بھی کر کے ہم قرآن اور حدیث کے مطابق کر رہے ہیں یہ شکار کیسے بنے ہیں شرک کرنے کی وجہ سے آسمان سے گرے اور شیطان نہیں نے اپنا لقوہ بڑایا یہ ہدایت سے اور بلندی سے بہت دور چلے گئے تباہی اور بربادی میں پڑ گئے اور ان کو احساس بھی نہیں ہے قرآن کی اس آیت سے میں یہ استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی ساری مسیبتیں پریشانیاں شرک کی بنیاد پر ہے آج ہندوستان پاکستان فلا فلا ملکوں میں جو حالات ہیں کہیں مارے جا رہے ہیں کٹے جا رہے ہیں ہمارے خلاف قوانین بنا جا رہے ہیں اور بہت ساری سادشیں ہو رہی ہیں یہ پرندے اوپر سے ہم نیچے گھر رہے ہیں پرندے ہم کو اتر تھپیڑے دے رہی ہے کوئی وزن نہیں ہے وہ سلمانوں کا شرک کا یہ نتیجہ ہے اب اس آیت کے مقابلے میں قرآن کی وہ آیت دیکھئے سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا علم ترہ کیفہ ذراب اللہ مثلاً طیب مثلاً کلمتاً طیبتاً کشجرد ان طیبہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی کلمہ طیبہ کی مثال پاکیزہ درخت سے بیان کی اسلوحہ کیا ہے اسلوحہ ثابتن وفرحہ فی السما اس کی جل زمین میں پیوست ہے گلی بھی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں اونچائی کی طرف پھیلی بھی ہیں تُعُتِي اُقُلَهَاكُ لَحِينِم بِعِدْنِ رَبِّهَا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا کا درخت ہے آپ کے دل میں اگر پیوست ہے تو اس کی شاخیں ہر وقت تو اپنے پروردگار کے حکموں سے پھل دیتی رہیں گے کیا مطلب اس کا کہ اگر آپ توحید پر ہیں لا الہ الا اللہ پر قائم ہے تو دنیا میں آپ کو اس کا فائدہ ہی فائدہ ملتا رہے گا اب آپ علماء کی کتابیں اُٹھا کے دیکھئے کہ توحید کے کیا کیا فائدہ کتنے زبردست اس کے فوائد آجل ہوتے ہیں اس سے سکون ملتا ہے اس سے شیطان بھاگتا ہے اس سے اللہ کی رحمت ملتی ہے کیا کی دکانیں ہمارے آجو چل رہی ہے توحید کے کمزور ہونے کا نتیجہ ہے اگر آپ کی توحید صحیح ہو آپ گھر میں سبح شام کے اذکار کریں کسی راکی کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ میرا ایمان ہے انشاءاللہ اور یہ قرآن و حدیث کے فرامین کا نتیجہ ہے جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے تل کرسی پڑھ لیا آپ نے بیستر پہ ایک فرشتاپ کی حفاظت پر مامور ہو گیا بسم اللہ اللہ علیہ حضور الرماس پری شاہد انفیل ارد و لافی سما پڑھ لی تین مرتبہ صبح شام آفات سے بج گئے لا الہ اللہ وعدہ اللہ شریک اللہ لہو الملک و لہو الحمد و علا کل شہین تدیر اس کو کہا کہ انبیاء کا سب سے بہترین کلمہ سب سے بہترین ذکر عرفہ کی سب سے بہترین دعا جس نے سو مرتبہ پڑھ لیا دن بر میں سو نیکیاں ملی سو گناہ باف اور اس دن شیطان اس کے جسم میں داخل نہیں ہوگا دس غلام کو آزاد کرنے کا صاحب کیوں اتنی فضیلت ہے توحید ہے اس میں توحید ہے ہم پڑھ رہے ہیں سمجھ نہیں رہے ہیں تو اگر آپ نے یہ پڑھ لیا شیطان آپ کے جسم میں نہیں آئے گا کس جادو کا اثر ہوگا کون ساتھ سے اب آپ کو جو پریشان کرے گا لیکن آپ کا عقیدہ صحیح ہو اور اس کے ساتھ یہ پڑھیں شبہ شام کے عذکار تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آپ کی دل میں اس کی جڑے مضبوط ہے تو ہر وقت اپنا پھل دے گا اس سے فائدہ ہی فائدہ ملتا رہے گا اس سے فائدہ ہی فائدہ ملتا رہا پہلی آیت سورہ حج کی جو میں نے پیش کی اس میں یہ ہے کہ شرک سے آدمی کو مسئیبتِ تکالیف کا سامنا ہوگا یہ تکالیف ہے ایک آدمی کٹی پتن ہے کہیں بھی جا سکتی ہے کسی بھی مسئیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے اور توہید والا لا الہ الا اللہ کی برکتوں سے دنیا میں مستفیز ہوگا یہ دنیا کی باتیں ہیں ایک جامع آیت جو دنیا اور آخرت دونوں کے لئے ہے سوریان عام کی بڑی مشہور آیت جو میں نے شروع میں پڑھی خطبہِ محسنونہ کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ایمان کی بنیاد توہید ہے جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی ملاوٹ نہیں کی صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ سے پوچھا بخاری کی حدیث میں ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ ظلم کرتا ہے تو کیا ہم بھی اس میں شامل ہے کہاں نہیں یہاں ظلم سے مراد شرک ہے کیا تم نے اپنے بھائی لکمان کی نصیحت نہیں سنی جو اپنے بیٹے ہی سکی تھی بیٹے شرک نہیں کرنا شرک بہت عظیم گناہ ہے تو وہی ظلم یہاں مراد ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے انہی کے لئے امن ہے امن یعنی تحفظ بچاؤ مطلب آپ کو اگر چاہیے نجات چاہیے بچنا چاہتے ہیں اللہ کی پکڑ سے عذاب سے زلزلے سے طوفان سے تو آپ کو ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش سے بچنا چاہیے ایمان لانا چاہیے خالص توہید بناو دین کی بنیاد یہی آنی عبداللہ و اجتنبو تاغوت اللہ کی عبادت کرو تاغوت سے بچو توہید اختیار کرو شنگ سے بچو پوری شریعت یہی ہے کہ اچھائی کو قبول کرو برائی سے بچو ہاں اچھائی جتنی بھی اچھائیاں ہیں شریعت کی نظر میں سب توہید کی شاخیں ہیں جتنی بھی برائییاں ہیں سب شرک کی شاخیں ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اور ظلم کی آمیزش نہیں کی ان کے لئے امن ہیں اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں دنیا اور آخرت میں کیا چاہیے ہمیں اس آیت کو پڑھ کے امام حسن بصری کہتے تھے کہ اولائی کا لہم الامن ان کے لئے ہے تو آخرت میں ان کو امن ہے یعنی آخرت میں اللہ کے عذاب سے وہی لوگ بچیں گے اور ہدایت یہاں ہیں یعنی دنیا میں صحیح راستے پر وہی لوگ ہیں جو توحید والے ہیں جنہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کی انہیں شرک کی ملاوٹ نہیں کی وہی لوگ ہدایت والے ہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے اور ہمارے یہاں ایک آدمی کہتا ہے کہ توحید توحید کیا کرتے ہو کوئی شرک کرتا ہے کرنے دو تو آپ کی دعوت دین کی دعوت کہا ہے آپ کے پاس ہدایت کہا ہے قرآن کہہ رہا ہے ہدایت اس کی ہے جو ایمان لانے کے بعد شرک نہ کرے بعض علمانیں تشریح کی کہ یہ عام ہے آیت دنیا میں بھی امن آخرت میں بھی امن دنیا میں بھی ہدایت اور آخرت میں بھی ہدایت دونوں جگہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اس بات پر منصیر ہے کہ توحید اور شرک نہ ہو تو دنیا کی ساری خوبیاں میں نے ایک پہلو کا دعوت پیش کیا آگے بڑھتے ہیں کہ دنیا کے بعد اس کی اور بھی بہت ساری دلیلیں ہو سکتی ہیں اختصار کی بنیاد پر آگے کہ برزخ میں جب آدمی مر گیا قبر میں دفن ہو گیا جو مر گیا اس کی برزخی زندگی شروع تو اب اس سلسلے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ منکر نقیر آئیں گے تین سوال کریں گے ہر کسی سے ہر کسی سے تین سوال ہونا ہے پہلا سوال توحید اور دوسرا تیسرا سوال توحید سے جڑا ہوا اس کے لازمی طور سے جو اس کا تقاضہ ہے جو شخص دنیا میں توحید والا ہوگا اس مسئلے کو توحید کو سمجھا ہوگا اختیار کیا ہوگا اس راہ نجات پر چلا ہوگا وہ تینوں کا صحیح صحیح جواب دے گا میرا رب اللہ میرا دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول سچے رسول میں یہی مانتا تھا وہ جواب دے گا اور جی شخص نے توحید کو نہیں سمجھا دین کو نہیں جانا وہ کیا کہے گا میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہیں میں سنی تو میں نے بھی وہی کہہ ڈالی یہ تقلید ہے اس دلیل کی بنیاد پر اور قرآن کی بعض دلیلوں کی بنیاد پر اہلِ تقلید کے یہاں بھی یہ کول ہے یہ بات کہی جاتی ہے کہ عقیدے میں تقلید نہیں چلے گی جو ہمارے یہاں تقلید کو ضروری کہتے ہیں ان کا کول بتا رہا ہوں اہناف کے یہاں اور دوسروں کے اہمہ مالکیہ کے یہاں دیوبندی بریلوی دونوں کے علماء کے یہاں پڑھ سکتے ہیں آپ کے عقیدے میں تقلید نہیں چلے گی اس کا مطلب یہ کہ عقیدے میں توحید میں آپ کو قرآن و حدیث کی دلیل جاننا ہوگی آپ کہیں کسی بھی درجہ کے علم ہو یا جاہل ہو آپ کو سیکھنا پڑے گا اس لیے کہ قبر میں سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے ہر مرد اور عرد سے اور اگر آپ نے یہ کہا اگر کافر اور منافق ہے تو حدیبوکاری مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں وہ ان تین سوالوں کے جواب میں ہاں ہاں لادری کہے گا تو فرشتے کیا کہیں گے کیا کہیں گے جواب دیں گے کہ اس کا مطلب فرشتوں کا یہ جواب بتا رہا ہے کہ ہر کسی کو پڑھنا ہے جاننا ہے ان تین سوالوں کا جواب سیکھنا ہے عقیدہ سیکھنا ہے یہی راہنے جاتا ہے کہ نہ تونے پڑھا نہ جانا پھر وہاں کون بچائے گا یہ سورہ ابراہیم کی جو عالم ترقائی فَذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَلِمَتًا طَيِّبَتًا جو ابھی آیت ہم نے پڑھی اسی آیت کے ایک آیت کے بعد آیت میں ہے اللہ نے فرمایا يُصَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَابِتَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ کہ اللہ تعالیٰ قولِ ثابت مضبوط جمع ہوئے قول کے ذریعے سے ثابت قدم بناتا ہے ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بیان کیا کہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی کہ اگر آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ کا موقف ٹھیک ٹھاک رہے گا اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے جو نوجوان فلاں مردہ فلاں ڈاکٹر فلاں غامدی فلاں منکرِ حدیث فلاں نیچری فلاں تحریکی فلاں خارجی اس سے متاثر ہو کر ان کے گروپ میں جا رہے ہیں لائک کر رہے ہیں سبسکرائب کر رہے ہیں وہ یہ غور کرے کہ ان کے ہاں ثابت قدمی نہیں ہے عقیدے پر منحج پر اس کا مطلب یہ کہ وہ لا الہ الا اللہ کو صحیح ڈانتر سیکھے سمجھے ہی نہیں اس لئے علماء کرام یہ زور دیتے ہیں بار بار کہ سب سے پہلے عقیدہ سیکھئے یہ بڑے بڑے جلسوں سے زیادہ اہم یہ ہے جو ہم جلسہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی ضرورت ہے کہ آپ علماء کرام کو پکڑ کے ان کو باری سے باری قیمت اور محاویدہ دینا پڑے دیجئے مسجدوں میں اعتمام کیجئے عقیدے کی کتابیں پڑھئے منحج کی کتابیں پڑھئے مردوں اور بچوں کے ساتھ بچیوں کو بھی پڑھائیے اللہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ آپ کا مضبوط ہوگا تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی دے گا اور آخرت میں دے گا رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت سے مراد یہاں یہ ہے کہ جب قبر کے اندر منکر نقیر سوال کریں گے تو اس وقت جو ہے جب قبر کے اندر منکر نقیر سوال کریں گے تو یہ لا الہ الا اللہ آپ کو ثابت قدم رکھے گا صحیح جواب دلائے گا آپ ٹھیک ٹھیک جواب دیکھیں گے تو قبر کے عذاب سے بچیں گے قبر کا عذاب دل دہل جائے اگر ہمارا یقین ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا صحیح مسلم کے حدیث کا ٹکڑا بہت مرتبہ آپ نے سنو گا میں اکثر پیش کرتا ہوں کہ او کم اقال کہ اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دوگے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو بھی عذاب قبر کی وہ چیخ و بکار سنا دے جو میں سنتا ہوں لیکن اگر ہم سن لے تو مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں یہ چیخ پکار کب ہوتی ہے عذاب دینے کی شکل میں یہ عذاب کب ہوگا جب توہید نہیں ہوگی اس لیے دنیا میں بھی کر رہے نجات توہید کی ہے سکون ملے گا توہید میں اللہ کی مدد ملے گی توہید میں زلزلے، طوفان، بیروزگاری، آپس کے جھگڑے جماعت کا انتشار ان سب کا حل توہید میں اور برزق کے عذاب سے بھی بچاؤ توہید میں اب آگے آخری مرحلے میں جائیں آخرت میں بھی بچنا اللہ کی توہید کے بغیر ممکن نہیں ہے دو تین روایتیں صرف اشارتاً بیان کرو اختصار کے ساتھ آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب بخاری مسلم کے پانچ منٹ باقی ہے میرا میں روایتوں کے مفہوم کو ذکر کر دوں ابو طالب کے پاس جب ان کا آخری وقت تھا نزا کا عالم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن نبی عمیہ یہ دو کفار سردارانِ قریش موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا یا امی قل لا الہ الا اللہ کل مطن احایت جو لکا بہا عند اللہ کہ چچا جان لا الہ الا اللہ کا کلمہ آپ پڑھ لیجئے اقرار کر لیجئے وہ کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے لئے دلیل حجت پیش کروں آپ کی سفارش کر سکوں تو ابو جہل نے اور عبداللہ بن نبیہ نے کہا اطرغہ و عمیلت عبد المطلب کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤگے شیخ محمد عبداللہ نے بڑے پیارے پیارے مسائل نکالے ہیں ایک مسئلہ یہ نکالا کہ یہاں دیکھیں ابو جہل کا جواب کیا ہے اللہ کے رسول لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لئے کہہ رہے ہیں اور ابو جہل کہہ رہا ہے کہ عبد المطلب کے بعد دادہ کے دین سے پھر جاؤگے اس کا مطلب ابو جہل کو یہ سمجھتا تھا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ باب دادہ کی بجائے اللہ کی بات مانے گا نبی کی بات مانے گا ابو جہل لا الہ الا اللہ کا مطلب آج کال کے بہت سارے مسلمانوں سے زیادہ سمجھتا تھا ایک یہ پھر بار بار دونوں باتیں اللہ کے رسول کلمے کی دعوت دیتے رہے وہ باب دادہ کا حوالہ دیتے رہے اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا انہوں نے کہ بری صحبت کا اثر پڑتا ہے اور تیسرا یہ کہ بزرگوں اور اکابیر کی عقیدت انسان کے لیے کتنی خطرناک ہے ہمارے باب دادہ ہمارے بزرگ ہمارے پرکھوں کی روایت یہ انسان کو اللہ اور رسول کی بات ماننے سے روکتی ہے بھی آپ نے بیدتوں کے اسباب میں بھی پڑا سنا آخر میں ابو طالب نے یہی کہا کہ وہ عبد المطلب کے دین پر لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا کہ جب تک مجھے منع نہیں کیا جائے گا میں آپ کے لیے استغفار کروں گا قرآن کی آیت آگئی مَا کَانَ لِلنَّبِيَ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَيَا اسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے رواہ نہیں ہے کہ مشرقین کے لیے مغفرت طلب کریں وَلَوْ کَانُوا الْي قُرْبَ چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہلا دینے والی بات دہلا دینے والی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے ایک صحابی نے پوچھا کر کہ میرے اببہ کائے کہا جہانم میں افسوس کے ساتھ جانے لگے واپس بلایا صحیح مسلم کتاب الیمان میں دیکھئے میرے اببہ تمہارے اببہ دو رو جہانم میں یہ صحیح مسلم کے حدیث ہے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی دی گئی مغفرت کی دعا کی اجازت مانگی نہیں دی گئی اب رونے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ملی چچا کے لیے کہا تو قرآن آ گیا کہ مشرقوں کے لیے چاہے رشتہ داروں دعا مغفرت نہیں کر سکتے یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہانمی ہے میرے بھائیوں گوھر کیجئے ہمارا عنوان صرف ایک روایت سے اس سے بھی ثابت اس ایک واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آدمی نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو تعلیب نبی سے دنیاوی اور رشتے کے اعتبار سے دو محبت نہیں کرتے تھے ہم کہتے ہیں نا نبی کے بہت محبت ہے ہمیں آپ کے اور ہمارے نبی سے محبت کے دعوے سے ہم نہیں بچیں گے ابو تعلیب بھی دعوے دار تھے اور دعوے ہی نہیں کرتے تھے دنیاوی اعتبار سے بہت مدد کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو ہمارے لئے ہلانے والا ہے لیکن یہ محبت نبی کی یہ محبت توحید نہیں تھی تو کام نہیں آئی لہذا توحید ہی راہ نجات ہے اگر آپ توحید پر رہیں گے تو آپ کے عمل قبول ہوں گے اللہ کے رسول کی محبت صحیح ہوگی اللہ کے یہاں آپ کے عمال ہمارے عمال مقبول اور برکت والے ہوں گے توحید سے ہمارے تھوڑے عمال بھی زیادہ ہوتے ہیں اور سواب کے لائق بنتے ہیں توحید ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے یہ روایتیں اور دلیلیں موجود ہیں یہ ایک روایت میں نے پیش کی ایک روایت اور کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنن کی صحیح روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ رعوسی لاشاد لائے جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اس کے سامنے نینان میں رجسٹر اس کے پیش کیا جائے گا ہمارے دفتر جو ہے حد نگاہ تک ہوگا ہاتھ بھر کا ہمارے ہاں کا رجسٹر اور کاپی کی طرح نہیں حد نگاہ تک ہر ایک کے اندر اس کی برائیاں ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کیا اس میں سے کسی چیز کا تم انکار کرتے ہو وہ کہے گا لا یرب نہیں کہا کیا میرے فرشتوں نے جو لکھا ہے اس میں تمہارے حمال کو کیا انہوں نے تم پر کچھ ظلم ازادتی کی ہے وہ کہے گا نہیں پھر پوچھا جائے گا کہ تم پر ظلم نہیں ہوں کہ بتاؤ تمہارا کوئی نیکی بھی تمہاری کوئی نیکی بھی ہے تو حدیث میں ہے کہ آدمی ڈر جائے گا اور کہے گا نہیں کوئی نیکی نہیں ایک پرچی نکالی جائے گی ایک پرچی جیسے یہ کاغذ ہے یہ پرچی ہے ایک پرچی نکال کے اسے بتائے گی اس کو عربی میں بتاکہ کہتے ہیں اور اس حدیث کو حدیث البتاکہ کہتے ہیں ایک پرچی نکالی جائے گی اور کہا جائے گا یہ تمہارا نیک عمل ہے تو وہ آدمی کہے گا ما حاذی البتاکہ من حاذی سجلات یہ چھوٹی سی پرچی اس نینانوے رجشتروں کے مقابلے میں اس کی کیا حصیت ہے کیا اوقات ہے تو کہا جائے گا کہ تم پر ظلم نہیں ہوگا کیا جانتے ہو اس پرچی میں کیا ہے اس میں ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ بعد روایتوں میں اضافہ ہے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تمہاری شہادتین ہیں اب یہ نینانوے رجشتر عمال کے میزان میں ایک پرڑے میں رکھے جائیں گے اور یہ پرچی لا الہ الا اللہ کی گواہی والی دوسرے پرڑے میں یہ پرچی بھاری پڑ جائے گی یہ روایت پڑھتے اور سناتے ہوئے بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے آپ سے بھی میں کہوں گا دھوکے منارہ نہ کہہ رہے ہیں ہم تو ایلہ دیز ہے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں ابھی تو ہمارے تینی رجشتر بھرے ہیں ابھی بہت بھر لیں تب بھی ہمارا لا الہ الا اللہ والا تحیہ ماملہ یہ نہ سوچیں اللہ محمد قیم نے کہا کہ اس سے دھوکہ نہ کھائیں توہیت کے شرائط سمجھیں اس کے تقاضے سمجھیں بہت سے لا الہ الا اللہ کہنے والے جہنم میں جائیں گے امام بخاری نے نکل کے لمبی حدیث کہ جو سجدے کے آزا ہیں جہنم میں جانے پر ایسے لوگوں کے جو اللہ کو سجدہ کر دے تھے نا ان کے سجدے کے آزاپا کو اللہ تعالی جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا وہ نہیں جلائی مطلب نمازی لوگ بھی جہنم میں جائیں گے اللہ ہمیں مچائے تو اس سے اس کلمے کی جو ہے اہمیت پتا چلی کہ کتنا زبردست یہ کلمے کا فائدہ ہے یہ جہنم سے جہنم میں جانے سے اور انسان کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنانے سے بچانے والی سب سے بڑی چیز ہے اور اس کے مقابلے میں شرک ابھی آپ نے سنا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا قرآن کے آیت ہیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا شرک کرنے والے کے لئے جنت حرام اس کا مطلب کیا ہے توحید والوں کے لئے جنت کا دروازہ کھلے گا اور اس کا معاف کیجئے شرک کرنے والے کے لئے جنت حرام اور اس کا ٹھیکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتی ابراہیم اپنے باپ آذر کو نہیں بچا سکیں گے نو علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکیں گے یہ ایک ایک باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں اور آپ بھی کہتے ہوں گے سنتے ہوں گے لیکن اگر غور کریں تو اس سے ہمارا دل دہل جائے اسے سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے کہ ایک انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنی چاہیے جو سمجھنا ہے جس کے تقاضے کو پورا کرنا ہے وہ توہید ہے کہ اسے سمجھ کر اسے اختیار کیا جائے اور جس سے بچنا چاہیے وہ شرک ہے کہ اس کو سمجھ کر اس سے بچا جائے لیکن افسوس یہ جتنی واضح تعلیم ہے ہمارے آپ کے یہاں اس تعلق سے اتنی ہی غفلت پائی جاتی ہے ابھی شیخ بیان کر رہے تھے نا کہ ہمارے یہاں اگزانی ہو چور ہو فلا ہو فلا ہو تو لوگ دوری بنا لیتے ہیں نفرت کا اظہار کرتے ہیں لیکن بیدتی ہے مشرک میں اس میں اضافہ کرو کوئی مشرک ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کیا معاملہ ہے اس کے بارے میں کوئی کوئی ان کے جو پیشانی پہ بھل نہیں آتا ان سے نفرت کا مزاجہ نہیں کیا جاتا ہمارے اصلاف میں یہ مزاج نہیں تھا بیدتی کا راستہ تن کرو اس کے ساتھ سختی ورتو اس کی تل اس کے اس کی اس کی اصلاح کرنے فقدان ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کا دفع کرتے ہیں جن کے عقیدے میں فکر میں منحج میں شرک ہے کفر ہے انحراف ہے اور جب وہ اس چیز کی تائید کرتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کی نگاہ میں یا نئی نسل کی نگاہ میں توحید اور شرک کے معاملے کی اہمیت گھٹ کر ختم ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی مسئلی کے ہمارے مولوی صاحب تو تائید کر رہے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں تحریکیت کو اختیار کر رہے ہیں تو یہ ثانوی چیز ہے اور پوری ایک جماعت نے بلکہ بہت سی جماعتوں نے اس مسئلے کو غیر اہم سمجھا ہے ہم ان کو اس اسٹیج سے اعلان کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی دنیاوی اور آخرت کے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہم اور مسلمان کامیاب ہوں غلبہ ملے قوت ملے اللہ کی مدد ملے سکون ملے شیطان و شیطانی چالوں سے نجات ملے جنوں کے شیاطی ہوئے ہیں انسانوں کے تو سب سے بنیادی نسخہ سب سے بڑی چال سب سے بڑا ہتھیار توہید ہے اور سب سے بڑا خطرہ شرک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اور توہید پر زندہ رکھے توہید پر ہی موت دے ہوئے ہر قسم کے شرک سے وہ عمل میں ہو عقیدے میں ہو